اسلام علیکم and welcome to the rassias world جیو جیو پاکستان کے قومی دنگوے سے ہم سب ہی واقف ہیں مگر کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ نغمہ ہمیں ایک مشہور کہانی کی یاد دلاتا ہے ایک دفعہ پرندے اپنے بادشاہ کی تلاش میں نکلے جس کا نام سے مرخ تھا لیکن جسے کسی نے دیکھا نہیں تھا سات دشوار گزار وادیوں سے گزر کر صرف تیس پرندے بادشاہ کے دربار تک پہنچے وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ سب مل کر ایک وجود بن گئے ہیں یہی سمرخ ہے کیونکہ فارسی میں سی کا مطلب ہے تیس اور مرخ کا مطلب ہے پرندہ سمرخ کہہ رہا تھا میں تم سب سے ہوں مگر پھر بھی تم سب سے زیادہ ہوں سمرخ کی یہ بات آواز کے بغیر ہر پرندے کے دل تک پہنچ رہی تھی اور ہر پرندے سے یہی آواز نکل رہی تھی ہر پرندے کا وجود مٹ چکا تھا لیکن پھر بھی ہر پرندے کی انفرادیت برقرار تھی یہ کہانی باروی صدی میں صوفی شائر شیخ فرید الدین اتار نے فارسی میں منطق التیر کے انوان سے لکھی انگریزی میں اس کا ترجمہ دی کانفرنس آف برڈز کے نام سے مشہور ہے بعد میں بہت سے لوگوں نے اس میں کچھ اور معنی تلاش کیے لیکن بالکل سیدھے سادھے الفاظ میں یہ ایک بادشاہ کے تلاش کی کہانی ہے جس کا موضوع ہے آئیڈیل نظام حکومت اب واپس چیفے چیفے پاکستان کی طرف توجہ فرمائیں من پنچی جب پنک ہلائے کیا کیا سور بکھ رہے سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھون لہرہ ہے اس مصرے میں آپ کو سمرک کی جھلک نظر آئی اگلے مصرے پر قول کریں بکھرے ہوں کو بچھرے ہوں کو ایک مرکز پہ لائیا کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کے آیا یعنی پرندے جو سفر سے پہلے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں سمرک بن کر وہ مرکز پر یکجہ ہو جاتے ہیں اور افتاب کی مصر روشن بن کر اوبرتے ہیں ہم آخری مصرہ ملاحظہ کریں جھیل کے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا یعنی ہزاروں کی تداد میں پرندے جو اپنے باچہ کی تلاش میں نکلے تھے اور راستے کی دشواریوں کی بنا پر منزل تک نہ پہنچ سکے لیکن وہ جو پہنچے وہ اہد اٹھا لیتے ہیں کہ وہ ایک رہیں یوں جیوے جیوے پاکستان کا ایک ایک مصرہ جہاں پاکستان کے بارے میں ہیں وہاں سمرخ کے تصور پر بھی یہ پورا اسی طرح بیٹھتا ہے جیسے اسے جمیل الدین آلی نے نہیں بلکہ خود شیخ فرید الدین اتان نے لکھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان ہی سمرخ ہے اس سوال کو میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہی ہوں یوں تو جیوے جیوے پاکستان میں کچھ اور بھی غور طلب پہلو موجود ہے لیکن ان کا ذکر میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے لئے پیش کروں گی اپنا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ